ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ہم اپنے چینل کے پچاس ہزار سبسکرائبر مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بریازم افریقہ میں موجود ماضی کے امیر ترین ملک اور موجودہ دنیا کے غریب ترین ممالک کی فیرس میں تیرے نمبر پر شمار ہونے والے ملک مالی کی اور مالی کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو آپ بل گیٹس کو دنیا کا امیر ترین شخص سمجھتے ہوں گے مگر ایسا نہیں ہے مالی کے ایک شخص کی دولت کا تخمینہ چار سو ارب ڈالر لگایا گیا ہے جس کی تفصیل آگے ویڈیو میں بتائی جائے گی دوستو آپ ہمارے پہلے والی تمام ٹریولنگ کے مطلق ویڈیو دیکھ لیں وہ تمام دنیا کے کامیاب ترین یا امیر ترین ممالک کی ہیں لیکن آج ہم نے ماضی کے امیر ترین ملک کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ اس ملک کے اروج و زوال کی داستان بیان کر سکیں ہمارے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس ملک کے بارے میں جانتے ہوں گے ہم غریب اور دنیا میں پیچھے رہ جانے والے ممالک کا آپ لوگوں کے اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکیں مالی کے شہر جینی میں اس عظیم ترین مسجد کو آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھا ہوگا یہ مسجد تیرونی صدی میں تعمیر کی گئی ہے اس مسجد کو یونسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر چکا ہے اور یہ پورے افریقہ میں لینڈ مارک کے طور پر جانی جاتی ہے اور مالی کی پہچان بھی اس مسجد کو گریٹ ماسک آف جینی کہا جاتا ہے مٹی اور لکڑی سے تیار ہونے والی مسجد چینی تین مناروں اور پانچ منجلوں کے ساتھ آنے والے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جسے اب عام عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو سپائیڈر بول چینل پر خوش آمدید اگر آپ نے یوٹیوب پر موجود ہمارا سپائیڈر بول چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی سیار و سیاحت کی ویڈیو مل سکے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں مالی ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی نوے فیصد عبادی مسلمان ہیں پانچ فیصد عیسائی ہیں باقی پانچ فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں ایک روڑ اسی لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ یہ دنیا کا پاسٹوان بڑا ملک ہے مالی کے جنوب میں برکینہ فانسو، ایوری کوسٹ اور گینی اور شمال میں الجزائر شامل ہیں مشرق میں نائجیر، مغرب مورتانیہ اور سینیگال واقع ہیں آج مالی کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے جس نے تیرہ سو بارہ سے لے کر تیرہ سو سینتیس تک حکومت کی اس کے اہد میں مالی کی سلطنت اپنے نکتہ ریوٹ پر پہنچ گئی ٹمبٹکو اور گاد کے مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاد سے مغرب میں بہریں اوکرینوس اور شمال میں تفاظہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی منسا کو سب سے زیادہ شورت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے تیرہ سو چوبیس میں کیا تھا دوستو یہ سفر اتنا پرشکفہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شورت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجنوں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا اس سفر میں منسا موسیٰ نے کسرت سے سونا تقسیم کیا مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی ممار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لیا جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور تمبٹکو میں بختہ انٹوں کی دو مساجد اور تمبٹکو میں ایک محل تمیر کیا مالی کے علاقے میں اس وقت بختہ انٹوں کا رواج نہیں تھا منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کی پہلی مرتبہ بیرنی ممالک سے تلقات قیم ہوئے چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تلقات تھے منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمان تھا اس کے عدل و انصاف کے متدد قصے اس تاریخوں میں درج ہیں منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور اٹھارہ سو چون میں شہر گاد کے سونگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خادمہ کر دیا مشہور سیاہ ابن بطوتا نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں ایک سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبٹکو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و مان کی تعریف کی حالی میں ایک امریکی جریدے نے ہر دور کے امیر ترین دس افراد کی فرس مرتب کیے جس میں منسا موسیٰ کو بھی تاریخ کے امیر ترین اشخاص کی فرس میں شامل کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق موسیٰ اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے اصلاحوں کا تخمینہ لگانا مشکل تھا یہ وہ امیر ترین شخص ہے جسے اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا تاریخ دان اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا اس کو کیسے بیان کریں جب کوئی بھی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بہت زیادہ امیر ہے کچھ کے نزدیک تو اس کی دولت چار سو ارب ڈالر کے قریب تھی آج کے امیر ترین شخص کی دولت نوے ارب ڈالر کے قریب ہے اور یہی وجہ ہے اس مسلم حکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا عزاز دیا گیا ہے لیکن یہ امیر ہونے کے ساتھ سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھا اور دوستو آج کے مالی کا مکمل نام ریپبلک آف مالی ہے اٹھارہ سو اسی میں مالی پر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا اور اسے انیس سال تک فرانسیسی کلونی کا درجہ دیے رکھا اور اس کا نام فرانسیسی سودان کر دیا گیا انیس سو بیس میں تنظیم نو کے بعد پرانا نام مالی رکھ دیا گیا آنے والے چالیس سالوں تک مالی کو بیشمار مشکلات سے گزرنا پڑا کبھی اسے سودان کے ساتھ ملا دیا گیا تو کبھی اسے سنیگال کے ساتھ بلاخر بائیس سبتمبر انیس سو ساٹھ کو مالی ایک ازاد خودمختار حکومت کے ساتھ ریپبلک آف مالی کے نام سے جانے لگا مالی کا دار الحکومت بماکو سٹی ہے جس کی عبادی سترہ لاکھ کے قریب ہے بماکو کو مالی کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا جبکہ دنیا کا چھٹے نمبر پر تیزی سے پھیلنے والا شہر ہے دریائے نائجیر کے کنارے واقعہ یہ شہر مالی کا سب سے قدیم اور ترقی یافتہ شہر ہے کسی دور میں یہاں پر فوجی ہوائی اڈے ہوا کرتے تھے جو اب ختم کر کے اسے کارباری مراکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے مالی کا کل رکبہ بارہ لاکھ چالیس ہزار ایک سو نوے مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کا چوبیسوہ برعظم افریقہ کا آٹھوہ بڑا ملک ہے مالی میں ہر عورت کے اوستن چھ بچے ہوتے ہیں اس ملک کی آمدنی کا زیادہ تر انحسار زراد پر ہے زراد میں سب سے زیادہ پیداوار کارٹن کی ہے اس کے بعد چاول، چلیاں، تمباکو اور سبزیوں کی ہے اور اس کے علاوہ سونہ، یونینیم، فاسپورس، نمک اور چونہ جاسی مادنیات بھی پائی جاتی ہیں مالی رہن سین کے لحاظ سے دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں ابھی مالی میں زیادہ تر گھر کچھی انٹوں اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مالی کے بارے میں اگر منفرد معلومات کی بات کی جائے تو مالی کے نام کمانی، دریائی گوڑا یا گینڈا کے ہیں جو مالی میں بولی جانے والی زبان بمبارہ سے لیا گیا ہے شمالی افریقہ میں موجود دنیا کا سب سے بڑا سہرہ سہارہ ہے جسے سہرہ آزم بھی کہا جاتے ہیں مالی کا زیادہ تر رکبہ سہارہ میں آتا ہے اس سہرہ میں گرمیوں میں گرم ریتل طفان اور جھکڑ چلتے رہتے ہیں اور خوشک سالی رہتی ہے اس سہرہ کا رکبہ نوے لاکھ مربع کلومیٹر پر ہے مالی کی پچاس فیصد عبادی کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا مالی افریقہ میں سونا پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے جنوبی افریقہ اور گانا کا پہلا اور دوسرا نمبر ہے مالی میں ابھی تک صرف تین فیصد عبادی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت مجہسر ہے جبکہ مالی میں اوستن انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈائی ایم بی پر سیکڑ ہے مالی میں انتیس ائرپورٹ ہیں جن میں سے صرف آٹھ رنوے ہی انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنائزیشن کے سٹنڈر کے مطابق ہیں زیادہ تر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی سمال کرتے ہیں ریل کا نظام تو مجود ہے لیکن وہ ہمسایہ ممالک میں مسافروں کی رسائی حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یا درامداد اور برامداد کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے غریب ملک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس ذاتی گاڑیاں بہت کام ہیں اور انسانی سمگلر مالی کے راستے ہی لوگوں کو دوسرے ممالک لے کر جاتے ہیں مالی کی قومی زبان فرانسیسی ہے مگر مالی کی اسی فیصد عبادی بمبارہ زبان میں بات چیت کرتی ہے جبکہ چالیس فیصد کے قریب زبانیں قبائل کے حساب سے ملک کے مختلف حصوں میں بولی جاتی ہیں جن کی تعداد بہت کام ہے مالی کی قرنسی کو مغربی افریقی فرانک کہا جاتا ہے جو کہ پاکستانی ایک روپے کے بدلے میں ساڑھے پانچ روپے حاصل کیے جا سکتے ہیں مالی میں بجلی کا نظام صرف شہری علاقوں تک ہی محدود ہے شہری علاقوں میں بھی ابھی تک صرف پچپن فیصد عبادی کو بجلی مجسر ہے مالی کا کالنگ کورٹ پلس دو سو تئیس ہے وقت کے لحاظ سے مالی پاکستان سے پانچ گھنٹے پیچھے ہے مالی کی دس فیصد عبادی ابھی تک خیموں اور جھنپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہے مالی میں صحت کا نظام بہت ہی کمزور ہے ہر سال ہزاروں افراد صحت کی بنیادی سعولیات نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں مالی میں تعلیم کی شرح صرف چھالیس فیصد کے قریب ہے مالی میں بچے کو سات سال کی عمر میں سکول بھیجا جاتا ہے پیشتر ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے کتابیں بستے اور یونی فارم خریدنے تک کی وسط نہیں رکھتے یہی ایک بڑی وجہ مالی میں تعلیم کے نا ہونے کی ہے فروری سے جون تک مالی کا موسم انتہائی گرم اور خوشک ہوتا ہے جبکہ جون سے نومبر تک ہلکی ہلکی بارشیں ہوتی ہیں جس سے کسانوں کی کھیتی رنگ لاتی ہے نومبر سے فروری تک موسم تھنڈا اور خوشک ہوتا ہے دو ہزار گیرہ تک مالی میں سیاہوں کا آنا جانا صحیح لگا ہوا تھا دو لاکھ افراد نے دو ہزار گیرہ میں مالی ویزٹ کیا لیکن اسی سال سیاہوں پر ہونے والے حملوں اور لوٹ مارنے سیاہوں کی اس قدر بدزن کیا کہ دو ہزار بارہ میں دو لاکھ تدا سے بھی کام ہو کر صرف دس ہزار تک آن پہنچی جو آنے والے سالوں میں مزید کم ہوتی گئی اور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی ٹریول کمپنیوں نے مالی ویزٹ کی سروس ختم کر دی ہے مالی کی اسی فیصد عبادی زراعت کے شعبہ سے منسلک ہے جبکہ باقی بیس فیصد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمت کرتی ہے فٹبال مالی میں سب سے زیادہ شوق سے کھیلے جانے والی کھیل ہیں فٹبال کے علاوہ باسکٹ بال بھی کھیلی جاتی ہے لیکن زیادہ تر افراد فٹبال کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں دوستو یہ تھی مالی کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں دوستو اگر آپ بھی آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر جائیں اپنا پیج بنائیں اور پیج کو لانچ لازمی کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں اور پھر پیسے کمائیں مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ